موسیقی السلام علیکم میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس سیکھا ہے کنگسپن سکول اور خوددار پروڈیکٹ کی طرف سے گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کا موقع ملا ہے جس میں اب میں نے بینر اور پینفلیکس بنانا بھی سیکھ لیا ہے اور اب میں لوگوں پر کام کر رہا ہوں اور اب سکلز پر بھی کام کر رہا ہوں میں نے گرافک ڈیزائننگ کورس سیکھا ہے مجھے کنگسپن سکول کی طرف سے خوددار پروڈیکٹ کی طرف سے موقع ملا ہے جس میں میں نے فوٹو شاپ میں پکچر ایڈٹ کرنا اپنی پکچر اور کسی پکچر کا بیکراؤنڈ چینج کرنا یا کسی بھی مطلب کسی بھی پکچر چینج کرنا لوگوں بنانا بینر بنانا میں نے سیکھا ہے کنگسپن سکول اور خوددار والو کی طرف سے مجھے گرافک ڈیزائننگ کورس سیکھنے کا ملا ہے میں نے اس میں اپنی پکچر ایڈٹنگ کرنا اس کا بیکراؤنڈ ریموف کرنا سیکھا ہے بینر بنانا سیکھا ہے لوگوں بنانا سیکھا ہے ایمیج ایڈجیسمنٹ کرنا سیکھا ہے فانٹ ایڈجیسٹ کرنا سیکھا ہے ابھی ہم سکلز پر کام کر رہا ہوں مجھے گرافک ڈیزائننگ کورس کرنے کا موقع ملا ہے میں نے اس میں پکچر ایڈٹ کرنا اور کسی بھی پکچر کا بیکراؤنڈ اسلام علیکم میرا نام نظر ہے میں نے ٹینک کلاس میں پڑھتی ہوں شاہ باش میں نے کسی در سکول میں پڑھتی ہوں میرے بابا میٹی اکانت میں کام کرتے ہیں اور میرے موما اس وائک ہیں میرا بائی اپ ڈی آفیس میں کام کرتے ہیں اور میرے بائی میری بابی پڑھتے ہیں اور میں نے جاپیت در سائنز کا کوسٹ دیکھتے ہیں کیا سیکھا تھا اس میں شاہ باش کیا کیا سیکھا ہے شہزادی نے میں نے فوتوشاک کانک سیکھا ہے میں نے 就 پہنا سیکھا ہے ہملام علیکم میری با wee میرے اس پر خوبی راب میںک کیا Turtle کٹ سیکھا ہے میں نے کہٹری آفیت شاہ�attی جا زائن جو کوئیت ہے میں نے کمگیدے کے کوئیت خواست ہے جا زائن سیکھا ہے ظاو تک م friendship دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی ہم کیسے بچوں کو ایسی سکل سے روشناز کریں ایسی سکل سکھائیں کہ جس سے یہ بچے بسرے روزگار ہو سکیں جس کے ذریعے یہ بچے کسی پر بوجھ نہ بنیں جس کے ذریعے یہ بچے خود کفیل ہو جائیں تو خوددار پروجیکٹ کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا خوددار اور ان کے جو باقی ٹیم ہیں کے پی کے آئی ٹی بورڈ ہے کے پی یوتھ انکلائیمنٹ پروگرام ہے اور پیڈ او پاک ایورٹرائیڈ دولپمنٹ اور ارگلائیزیشن اور ورڈ بینک کے تابند سے جو یہ پروگرام انہوں نے سٹار کیا کہ ایسے بچوں کو ایسی سکلز کھائی جائیں جس میں گراپک ڈیزائننگ ہے جو ہم نے سلیکٹ کیا گراپک ڈیزائننگ ان بچوں کے لیے کہ بچوں کو ایسی سکلز کھائیں کی کہ آپ نے آگے آنے والے زندگی میں ان سکلز کے ذریعے جتنا وہ سکلز کو پولش کر کے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں شاہ ہے برشکن شامل پنجتن پیر میرے علی آپ ہے آپ ہے تون کے زندگی آپ ہے آپ ہے اللہ میع آپ لوگوں کو منائیں گے ہمیں منائیں گے کہ آپ لوگوں کو دنیا میں میں نے آپ کی مرضی کی زندگی شاید نہیں دی لیکن اب میں آپ کو مناؤں گا کی امی آپ سے روٹ جاتی ہے تو آپ جب اس کو امی آپ کو مناتی ہے تو امی کیا گرسی ہے آپ کا تو جب آپ کی امی آپ کو مناتی ہے تو آپ کو کیا دیتی ہے کچھ اچھی اچھی چیزیں دیتی ہیں آپ کی آپ کی مرضی کے پل پھول دیتی ہیں آپ کو اچھے کپڑے دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ بیٹھ جائے زیادہ پیار کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ جب وہ دنیای ماہ آپ کو منانے کیلئے اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ یہ امتحان ڈانتا ہے آج میں یہاں پہ سپیشلی ایرپان صاحب کی اس ماحول کو جو چوٹی سی دنیا انہوں نے بنائی ہے میں آیت آباد سے ہو کے آیا ہوں میں تقریبا سات آٹھ کنٹریز میں نے دیکھ لیے ہیں دو دار سو دار سے اسی ڈیسیبیلٹی سیکٹر میں بہت ہینسام جگہ دیکھے ہیں بہت زبردست ٹوکیو جیسی سٹیشنز دیکھے ہیں وہاں پہ انسٹیٹیوٹز دیکھے ہیں لیکن خلوص اور محبت جگہ سے میٹیریل سے نہیں آتی آپ یقین کریں ایرپان صاحب مجھے آپ مجھے گر یہاں پہ پولوں کے چادر بچھا دیتے اور کارپٹ کارپٹ بچھاتے اور مجھے سرینہ اور میگر جیسا ماہول پروائیڈ کرتے وہ مجھے ٹیک نہیں کرتا ہے میں یہی کہتا کہ ایرپان صاحب نے گستاخی کی اور حضور خرچی کی جو ہے بس یہی ہے یہی سادہ زندگی یہ خلوص آپ نے چوٹی سی دنیا بنائی ہے آپ یقین کریں ان بچوں کو دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ بچے جو ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ آپ تو نہیں گزر رہے لیکن میں گزرا ہوں اس ٹیٹ سے چتیس سال میں نے معذوری میں گزار رہے ہیں معذوری جنو جنو کا سفر ہوتا ہے وہ یہ مجھے پتا ہے لیکن یہ بچے ان کو گھر سے کوئی نہیں نکالتا ان کے پیرنٹس بھی مجبور ہوتے ہیں ان کو گھر سے نکالنے کے لیے پھر آپ جیسا مسیحہ آکے ان کو باہر نکالتا ہے اور اس کو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ تو اس سے ہینڈسل ممون باہر کما سکتے ہیں یو ایناف ٹیلنٹی ہے میں جب آپ کو ٹیم اور ٹیلنٹی ہے آپ نے پوری زندگی وقت کی ہوئی ہے اور آپ کی لائف سٹیل سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کتنے کا رفت آدمی ہے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پوری زندگی نہیں ہیں باہر نکالتا ہے دل ہے آپ کے پاس آپ کے پاس دل ہے اور کچھ کیا نہ کیا ہو میں نے ان بچوں کے دلوں میں خوشیوں کو ضرور میں رہو کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہی اصل چیز ہے اور جب میں کننل صاحب سے ملا پہلی دفعہ تو کننل صاحب کی جو شخصیت تھی تو کننل صاحب کیلئے ایک شیر ہے بڑا زندگیز میں کہتا ہوں کہ یہ شاید آپ کے پر فٹ آئے گا تیرے ہوتے ہوئے محفل میں چلاتے ہیں جراب لوگ بھی کیا سادھا دل ہیں سورج کو دکھاتے ہیں جراب اور کننل صاحب کیلئے ایک اور کوڑ ہے میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کے پر فٹ آتی ہے کہ کہ سب سے بہترین تخلیق جو ہوتی ہے قدرت کی سب سے بہترین تخلیق ایک اچھا استاد ہوتا ہے اور ایک اچھے استاد کی سب سے بہترین تخلیق ایک اچھا شگرد ہوتا ہے تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ کننل صاحب آپ نے جو یہاں پہ آئے ہیں ہمارے بچوں کو یہ جو آپ کو دیکھ کے جو حوصلہ ملا شعاب الدین بھئی آپ کی باتوں نے جو بچوں کے اندر جو نرزی کو پڑھی اس پورے کورس میں سرسپیشن میں بچوں نے پوری جان لگائی اور پلس ساتھ ہم سائن لینگویج میں ہر چیز کو ان کو ایکسپلین کر کے بتاتے تھے بچوں کے لئے یہ انٹرسٹنگ چیز تھی کہ ایک نئی چیز تھی اور اس پہ انہوں نے بڑا اچھا سیکھا بہت اچھا رسپانس کیا اور جب میں نے ان سے پوچھا جب ان کی اسیسمنٹ کی تو وہ تقریقل سیونٹی ایکٹی پرسن ان کو وہ چیزیں آتی تھی یہ کس میں منا ہے یہ والا بلدن یاد صرف بات رمائے اور صرف بائیک رانڈ بائٹی کو صرف کوئی اور کوئی اچھا ہے ہم سے ملاتا ہے